مارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جدی سے اپنی اسپہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکیں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے جب کوئی جادو کی پریشانی ہے گھر میں جادو ہے جنات کا کوئی اثر ہے یا آپ کو لگتے ہیں کہ کوئی گھر میں عجیب و غریب سورہ جسم میں درد بیماری کسی بھی قسم کی پریشانی ہے کوئی بھی مسئلہ کو اپنی اسپہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی پر پور مدد کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ کا استخارہ اور جو بھی آپ کی استخارے میں آگا وہ بھی آپ سے شیئر کیا جائے گا آپ کو بتاتی جائے گا اور انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ ایک دفعہ اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی مشکل پریشانی ہوگی اللہ پاک اور نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انشاءاللہ حل ہوگی اور آج کی سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں اور نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شک مرمین کی مثال شہد کی مکھی کی طرح جو پھول جیسی پاکیزہ چیزوں کو کھاتی ہے شہد جیسی پاکیزہ چیزوں کو نکالتی ہے اور جب وہ کسی چیز پر بیٹھتی ہے تو وہ اس سے نہ توڑتی ہے نہ خراب کرتی ہے سبحان اللہ اچھی بات دوسروں تک پنچانا صدقہ اجاریہ ہے تو جو بھی اس میں آپ مطلب کے چاہتے ہیں کہ آپ صدقہ اجاریہ کریں یا اللہ کی راہ میں احادیثوں کو پنچائیں تو ضرور اس بہن کی مدد کریں انشاءاللہ اللہ باق جو ہے اس کو قبول کریں گے اور ضرور آپ جو ہے اپنی بہن کی جتنی بھی ویڈیوز ان کو بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ سب سے پہرے وظیفے کی طرح چلتے ہیں بہت زیادہ فرمائش پر ہر مشکل کا حل پریشانی کا حل ہر قسم کی تکلیف تو پریشانی کا حل کوئی بھی مسئیبت ہو پریشانی ہو کوئی دوک ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے دعا کو ضرور پڑھا گئے نبی اگرین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے وہ بسم اللہ شریف سے شروع ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ کیم مانی ایک چھوٹی سی دعا ہے یہ صرف ایک بار پڑھنی پھر مشکل چاہے جتنی بھی ہو جتنی بڑی ہو صرف ایک بار اس کا طریقہ میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں آپ نے پڑھنا چاہے اولا فیدرو شریف بسم اللہ شروع تیرے نام سے ٹھیک ہے تو یہ بسم اللہ حوامان الرحیم پڑھ کے پھر اپنی دعا کریں دعا جو بھی مانگیں گے ٹھیک ہے دیکھیں عربی زبان میں بھی اللہ سے کر دعا مانگیں گے تو وہ بھی عربی زبان میں ہوگی ٹھیک ہے نا تو اسی طرح ہم اردو زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں تو جو بھی اپنی پریشانی ہے ہماری زبان جو ہے اردو ہے تو ہم اردو زبان میں بھی اپنی دعا کو قبول کروا سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم عربی میں ہی دعا مانگیں گے کئی ایسی کہنے ہیں ماں ہیں بھائی بھی ہیں ایسے جن کو عربی نہیں آتی تو وہ دعائیں یاد کریں اور پھر دعا مانگیں نہیں اللہ پاک تو پرندوں کی دعائیں بھی سن لیتے ہیں اللہ پاک تو حشرات کی چھوٹی چھوٹی چھوٹیوں کی کیڑے مکوروں کی دعائیں سن لیتے ہیں تو یہ تو پفوت میں کہتی ہوں چھوٹی چیز ہے ٹھیک ہے آپ اردو میں بھی دعا کرسکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے ایک بہن تھی وہ مجھے پوچھے تھی ابھی کیا ہمیں عربی میں دعا یاد کر کے پھر دعا مانگنی جائیں ایسی بات نہیں ہے بسم اللہ پڑھیں دعا مانگیں جو بھی دعا مانگیں دروشی پڑھیں ایک سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر کے سجدے میں چلے جائیں ایک سیکنڈ کے لیے بس دعا مانگنے کے بعد سجدہ ضروری ہے سجدہ ضروری جہاں بیٹھے ہیں تو آپ سجدہ کر دیں ٹھیک ہے صرف ایک بار سے مشکل جتنی بھی بڑی ہو دنیا بھر کے تمام مشکلہ ہو کتنی بھی زیادہ ہو پریشانی ہو فوراں ہا کوئی کام نہ بنتا ہو کوئی پریشانی ہو کسی نے کسی کے پیسے دینے ہو کرز لیا ہو پیشک کئی بھی مسئلہ ہو گھرے لو مسئلہ ہو لڑائی چھکڑے کا مسئلہ ہو ایک میری بہن ہے وہ ڈیواؤس کا طلاقہ کیا رہی تھے وہ بھی یہ وصیفہ کریں انشاءاللہ اللہ پاک کبھی بھی رد نہیں کرتے سجدے کے دیوے دعائیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ وہ بھی کریں بچے نافرمان ہیں سجدے میں جا کے ایک دفعہ یہ دعا کریں یا اللہ پاک میرا بچہ فرما باتا رہا ہوں وہ کیسے نہیں ہوگا اپنا طلق اپنے رب سے خائم کریں وہ ضرور سنتے ہیں اللہ پاک کہتے ہیں جو سب کو جوڑ کے میری طرف رجوع کرتے ہیں تو میں ان کا ہوں میشہ یاد رکھیں تو اللہ پاک آپ تو ہمارے ہیں تو وظیفے کو وظیفے کی طرح کریں عمل کو عمل کی طرح کریں دیکھیں ایک سوال آیا تھا کسی نے خوچا آپ بھی وظیفے اور عمل میں کیا فرق ہے میری بات سنیں ہم چلتے بھی تو نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نماز کا وقتیں مقرر کیوں ہیں اسی وقت پہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے کیوں کی جاتی ہے مسجد ہی کیوں بنائی گئی اللہ پاک نے دیکھیں اللہ پاک نے کچھ تو سوچا ہے نا میں زیادہ بڑی بات نہیں کرتی ہے میں کوئی مطلب کہ کوئی اس پر بحث نہیں کر رہی لیکن دیکھیں اسی طرح وہ وظائف چلتے پھٹے بھی کر سکتے ہیں لیکن عمل ایک طاقت رکھتا ہے وہ ایک وقت مقرر پہ بیٹھ کے ایک ہی جگہ بیٹھ کے کچھ اصول ہوتے ہیں آپ ایک طرف عمل کر لیں ایک طرف وظائف کر لیں آپ یقین مانے عمل جلدی کامیاب ہو جائے وظائف بھی ہوتے ہیں تو بنابس بلہ میں یہ نہیں کہتی لیکن عمل جلدی کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ وہ واقعی ایک ٹائم مقرر کر کے کیا جاتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت دے اپنا کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی پریشانی ہو طلعہ کا گھلی لو کوئی بندیش ہو کوئی رزق کی تنگی ہو کوئی بھی مسئلہ ہو جادو جنات جیسے آج کل بہت زیادہ جادو جو ہے پھیل چکا ہے اگر اس طرح کا مسئلہ ہے تعویزات کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی تو بنوز بلہ مسئلہ ہے بڑی سے بڑی پریشانی ہیں پریس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ جتنی بھی مجھ سے مسئلہ کی ہیلپ کی جائے گی جزاکنلو خیرہ